ماشاءاللہ ماشاءاللہ آبِ محمد وآکتر صلوہ صلوات وآلہ 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 بدست دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وآلہ آبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکا تو امت مطعہو فیہا طویلا یا رب محمد معال محمد یا مولتی یا سیدتی اغیسینی بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد معال محمد وَأَجِّلْ فَرَجَا قَائِمِ آلِ محمد سلوات سارے ملکے باوازے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاندانِ سیداتِ سلوات اچھی آواز نال پڑھا پھر بھی سارے تکلیف کرو سلوات باوازے بلند پڑھا فر سمجھ کے آخری سلوات پڑھو چاہتا عجیلِ ظہورِ امامِ زمان وَأَسْتَعُوا مَشَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَ الْعَظِيمِ مَاشَاءَ اللَّهُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات مَشَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَا سَمِدَا تَحْبَانِ تَحْبَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا عَوْقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا جَنَّتُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ عَبِ الْقَاصِمِ مُحَمَّدِ آغازِ مجلسے اجازت ہوئے تو میں آج دی مجلسے چھ تو کو جنابِ حسنِ امیر علیہ السلام دے فضائل دی سیر کراؤں چند جملے ہیں چھ کون حسن صرف بادشاہ دے خُسن دے بارے کون حسن او حسن جس دے رخِ انور دے نور دیاں کرنا میں دیکھ سو بھی پہلے جملے تو کتنی توجہ کریں دے ہوئے کتنی قدر کریں دے ہوئے جس دے رخِ انور دے نور دیاں کرنا اللہ جنتی مخلوق اچھ بطورِ تبرک تقسیم کرے ایسے سونے کو حسن سری آلہ 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 دوستان سونا اس نے اکبال کی تے تو میں کھانجوسی نہ کرا تو ہڑا حق بڑھن دے اگلا جملہی میں تک ہوں سنا باہة کتنا سونا ہی حسن او حسن جندے رخصار دے نوری کرنائی چھو توجہ رکھائے کہنا تدی قیمت دا جملت واری حوالے کرنے گا جندے رخصار دے نوری کرنائی چھو ہیک کرننال اللہ پورے دا پورا یوسف بنا چھوڑے ایسے سونے کو حسن صلی اللہ ساگی شکل جناب رسالت ماب دیئے مدینہ دی کہیں گلی کہیں بازاری چھو گزریا ہفتہ ہفتہ خوشبو کھڑی رہا دیئے کوئی جو لنگ ہے نا تے خوشبو محسوس کریا بے ساختہ ہون دی زبان تو نکل دائی لگ دائی تو علی دا پورا حسن گزر گئے ایڈہ سونہ آئی حسن بادشاہ اچھا زمانہ مثال دین دے حسن یوسف دی بے تو کوئی یوسف ہیں ایم ہے نا لیکن حسن یوسف کو اگر جناب حسن مجتبہ دے حسن نال ملایا بنیے تو ایم ہے جو میں سورج کو چراغ دکھاؤنا ہوئے پتہ ہوئے کیوں جناب حسن مجتبہ تے کہیں غیر مسلم دی نگاہی پویا کہیں کافر دی نگاہ پویا تو بے ساختہ ہون دی زبان تو نکل دائی لا الہ الا اللہ نہیں نہیں یہ تھا کہ قرآن دی آیت پڑھنا ضروری ہوگے میں قرآن دی آیت پڑھا ہوں حسن کتنا سونہ آئی غیر مسلم کوئی کافری دیکھیا تب بے ساختہ ہون دی زبان تو نکل دائی لا الہ الا اللہ تے یوسف کتنا سونہ آئی قرآن پاک فرمین دائی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا یوسف اینا سونہ آئی زلائخہ دٹھا تے یوسف دا ارادہ کر گدا یعنی دل لیچ ارادہ گناہ ابرے حسن یوسف کو دیکھے ایہو تفرقے میرے حسن اور یوسف اچ جے کو دیکھ کے دل لیچ ارادہ گناہ ابرے اوکو یوسف سلیدن جے کو دیکھ کے فقط اللہ یاد آوے اوکو حسن امیر سلیدن سوائے خدا دے بھئی کوئی شاید ہینا راوے اوکو حسن سلیدن خسن حسن دے چرچ پوری کئناتچ یمن دے دو شائرن جڑا انہا کو پتہ لگے تا یمنی چو اٹرپن ون یوں دیکھوں جو بطول دلال سونا کے دائے انہوں نے علی بادشاہ مدینہ چھوڑ کے کوفیچ آ چکے ہیں اس سدھے کوفیچ مسجد کوفائچ اس وقت علی بادشاہ حاشمی ستاریاں چی میں سونا لگ دا بیٹھائی جو میں آسمان تے ستاریاں چی چان سونا لگ دے چاچا سئی اے دو شائر داخل ہیں مسجد تے جو ہی سہینہ دی نگاہ پیئے نا حسن مجھ تباہ تے اے جملہ توجہ تلا بے غور کرے سو سمجھ آسی سمجھ آسی تا لطفہ سی اے جنا پیئے نا نگاہ جناب حسن مجھ تباہ تے قرآن دی قسم میں کوئی عیدہ سنھا ہی حسین دویر حسن نگاہ پیئے حسن مجھ تباہ تے انہا دو شائران کوشش کیتیے جو حسن تو نگاہ ہٹا کے حسن وجہ اللہ دیکھوں اے نہیں دیکھ سکے نہ حسن مجھ تباہ تو نگاہ ہٹیے نہ انہا علی ڈٹھے ہوش اڈی گئے ہنا قدمہ تو پچھا ہٹیں مسجد دہ انہا دروازہ کراس کی تے علی بادشاہ فرمائے کمبر جی مالک ممبر مولا فرمائے میں سمجھ گیا انہا دی کیا حالت بان گئی ہے جلدی کر دروازہ باند کر مسجد دہ دروازہ باند ہوئے تے انہا دو شائران کو کچھ دیر تو بعد آئے ہوش ایک شائر دو جے شائر کو لو پچھے سنا کتنی ہے علی دلال سنا حسین داویر سونا کتنے ہیں اے شائر نے کہا دے میرے کو لو لفظ کوئی نہیں نہ میرے اچھ اتنی طاقتیں جو میں حسن دے حسن دے تعریف کراں ہاں آپنی اوقات مطابق جتنی کر سکنا اتنی کرنا چاہنا اگر میڈے کو لو پچھ دے تا والا ہے ما رائے تو احسن من حسن ابن علی میں کو رابدی قسم تو توجہ چکی تو سارا نہیں اپنا این ولایت دا نشہ ضرورا سی سین اے دیکھا دے والا ہے ما رائے تو احسن من حسن ابن علی قَأَنَّ اللَّيْلَ وَنَّهَارَا تَجْرِيَانِ اَنْ اَنْ اَنَئِ نَئِهِ آدھے میں کو قسم اون دی ذات دی جہن دے قبضہ اے خدرہ تیچ میری جانے اگر میڈے کو لو پچھ دے تا ایو جیان سونا میں آج تک نٹھا نہیں میڈے کو لو لفظ نہیں بس اتنا آخنا چانا میں کوئی ایمیں لگ دے جی میں حسن اکھ بند کرے تا رات ہوئے دیئے اکھ کھولے تا نہیں چڑھ پہنڈے یعنی دن اور رات بندے ہوئے ہیں حسن کی پلکوں کے ساتھ روچے شاعر آگے اگر میڈے کو لو پچھ دیں تو میڈے کو ایمیں لگ دے جی میں سورج حسن دے سجر اخصار تو پیا چڑھ دا ہوئے چان حسن دے خبے اخصار شاید حسین اور امیر سمجھ کے مسلمانہ این امیر دیاں بہنہ بازاریں چلو لائیں بس میں مسائب دا جملہ پڑھا وعدہ ہی بھائی نال وفا ہوگے تو سام مومنہ دی زیارت ہو گئے بڑے عرصے تو بعد میں محرمی تھا کر پڑھ گیا میں تے کافی دنوں تو بعد انہاں حکم کی تے تمہیں حاضر ہو گیا یو جہیں بھیراوان دیاں بہنہ جنگلیں چھ رولان دے ڈا دیاں نہیں تو کینا ہی بندہ علی دیاں دیاں تے چھتری شہر بھائی میں کوئی جملے دا حکم کی تے بھائی حسن موجود کوئی نہیں انتظام جو سنبھالنا ہوں دے میں انہاں دے حکم دی تامیلے چھ کتنے شہر چھتری شہر اچھا میرا توری ہوتے سوال ہے بھوانے علی انہاں چھتری شہر ہیں کون رہاں دیاں شاباش مسلمان یعنی او رہاں دیاں جیڑے نبی دیاں کلمہ پڑھ دیاں تے جنہ کو پھرائیں اے ہن نبی دی دھی دیاں دھیاں اے جو مہمان بڑھ کے آئیں نانے دی امت مہمان نوازی تکیتی ہو سی نا میں تورے مزاج تو بہتر واقف ہاں تُساں کتنی ازاداری کریں دے تُساں کوئی لفظ زی نہیں کریں دے میں مسائب دے ایک جملہ پڑھا لگاں میں کوئی قرآن دے عزت دی قسم نانے دی امت کوئی اے لی مہمان نوازی کی تیئے جنہاں وطن تے ولین دھیاں نانے دی دیاں تک کہیں دیوار نال کانڈ لا کے نہ بہت سکتی کانڈ ڈکھ دیئے یا علی دیاں دیاں دے اے لی کوئی مہمان نوازی ہوئی ہے اچھے اجڑے چھتری شہر ہیں نہ سہیں ہر شہر اچھ کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوئے کہیں شہر اچھ مسلمانہ قدر کی تیئے کہیں شہر اچھ پتھر مارے نے کہیں شہر اچھ بڑے بڑے ظلم ہوئے جنہاں شہر اچھ قدر ہوئی ہے اتھاں دھیاں علی دیاں دعا کی تیئے انہاں چھتری شہر اچھو ہے کہ شہر اچھے جس شہر دا نام حلب حلب تساں سارے جان دے وے اے امراء الکیس دی اجڑی دھی دا پے کیاں دا شہر ہے یعنی علی اسغر دنان کیاں دا شہر ہے اتھاں کافی سارے واقعات رو نما ہوئے محسن بن حسین انہاں دی مدار ہی حلب شہر چھے او چاند دنان دے بچے ہنتے شہید ہو گئے ایلی اکبر دی پاک اما انہاں ہی شہر اچھ جہان چھوڑے با اختلاف روایات انہاں دا وی مدار اتھائیں کرے اتھاں دی بھئی ہے کہ خوش نصیب بی بی ہے جنہاں دا نام ای درہ تو صدف ای جنہاں پتہ لگا نا جو آل نبی دا لٹویا کافلان دا پے تا این لوگوں کو اکسایا بھڑکایا حیاء کرو کہیں دیا کلمہ پڑھ دے وے نبی دیا کلمہ انہاں دییاں اجڑ کے پہیاں دیا انہاں دیا چادرہ کوئی نہیں او انہاں دی کوئی مدد کرو لوگوں کوئی مدد نہ کی تھی جنہاں مرد رک گئے نا اپنے اپنے گھر رہنچ بہ گئے تو اس وقت انہاں بی بی نے گھر گھر ون کے عورتوں کو اکسایا او میڑے نال رلو علی دیاں دیاں دی کوئی مدد کرو تے انہاں مردہ دا لباس پا کے انہاں بی بیاں نے انہاں ارادہ کیتا ہی جو اساں حملہ کر کے علی دیاں دیاں دے محمل انہاں کو لوگ خس گھنو لیکن علی دی دھی نے منع کتا فرمایا نہیں میں جنگ دی بہنوں ڈری ہویاں جنگ نہیں کرنی میرا غازی مارا گئے میرا اکبر مارا گئے میرے نال میریاں عزت علیاں بھر جائیں شہر تو بہر آخر انہاں بی بیاں جنگ کیتی شہید ہو گئی آن اوہ دررت و صدف بی بی اوہ شہید ہو گئی اور چوتھا واقعہ حلب دیوچ اوہ جناب رباب نال مطالق جناب سکینہ بنت الحسین نال مطالق اتھا ہی کر میں سیدہ مظلوم دا ذاکرہ توڑا مہمانہ کھڑا میں با وزوہ مظلوم دی ڈیوٹی دیندہ کھنا میں اتھا ہی کر جھولی چاہ کے دعا مانگا تو سا آمین ضرور رکھائے مالک اللہ کئنات شل کہیں غریب دی دھیوی اجڑ کے پے کے شہر جناب ایت والی حیتہ آمین ہے کسمت عمراء القیس دی اجڑی دھی دی جناب آئیے این جو اجڑ کے آئیے جو سنانا دے قابل نہ آئی موت منگ دی رہی ہے جناب شہر جاہ کافلہ داخل ہے نا سہی صبح دا وقت آئی اجڑ کے حلب دی سبزی منڈی اچھ لائے آئیں صحیح مقصد کیا ہے چونکہ سبزی منڈی اچھ لوگان دا راش زیادہ ہوں دے صبح دے وقت اینا دا مقصد دای زمانہ دیکھے جو اسینہ کو اجارہ کی میں ہیں تے جنا راش ودھے بچڑے مرن این شمر بے غیرہ دے این مظلوم کربلا دے سر علی سانگ این کر کے زمین اچھ نصب کیتیس تے جان کے غریب دا رخ کیتیس ایلی اسغر دی پاک امہ لے پاس ایک منٹ واسطے اپنے آپ کو امام بارگاہ اچھ نہ سمجھی ایمیں سمجھ میں حلب دے بازار اچھ کھنا میں منظر دی اکاسی کرنا تیری عبادت ہووے حالت کے لئے ایلی اسغر دی پاک امہ دی چادر ہے کوئے نا ہاتھ انج بدھیو ہیں حلب دے بازار اچھ شرم و حیاء دی ملکہ ادب دا سر جھکا کے ہولے ہولے ٹور دیاں دیئی اے ایمیں اچانک جو میری سینڈ سر چاہے سامنے دیکھے تا شبیر دا سر ڈھا نکل گئی فوراں میری سینڈ پچھاں اٹھے ان میں چیک کرے ساں جو تو ادب سن کے کتنا مکان دے نہیں پچھاں دیکھے تا چار سال دی بطول رسیاں چپیان دی ہے سبحان اللہ یار آغاز مجلس میں بھائی غلام باس کو آکے سنے تساں سونہ پور سا مکان دی تی ہے تساں ہونوی ماشاء اللہ سونے مکان دے بیٹھے ہو میں صد کے تھی ماں ان میں دھید اور ڈٹس تے دیکھ کہ آدھئے بچڑا تو وقت دی بطولیں اے حلب دا شہرے تے ماں کو تیری تہیں کم پہ گے آدھئے اماں حکم کر بی بی آدھئے دعا مانگ شاہلا زمین پھٹے تے تیری ماں مر ان میں نمانیاں نگائیں ماں دو دیکھ کیا دیاں ہیں اماں تجھو موت منگ دی تو داستے دے بغیر میرا بیا کوئی رہ گئے نالے اماں کربلات اللہ کے اس مقام تک آگے کوئی اصلا تھوڑے دوکھر اٹھیں اماں ہی تھا کوئی وکھرا دوکھر اٹھیں یہ موت منگ دی ماں تم کر کے آدھئے میں موت نہ منگا تے بیا کیا کریں ساں ہم نے دیکھنا میرا پے کا دروازہ آگے شاباش یار تو ستحق ادا کر چھوڑے بی بی ادھئے میرے سر تے چادر ہی کوئی نہیں مروین یعنی او دھیاں جڑیوں پے کے بوہے دے اگو گزرین تے سر تے چادر نہ ہوئے ادھئے اچھا اماں تورا پے کا گھار ہی تھائیں فرمایا ہاں اماں کت تھائیں فرمایا بچڑا تو کیا کرے سیں ادھئے اماں میں نان کی حویلیہ چویساں میں اپنے نانے کو سارے ڈک سنوے تھا ادھئے ایت ارمان علی گالے جنہ میری ڈولی ٹوری ہے ہی ناں تیڑا نانے جہان چھوڑ کے لگا گیا ہے اور توجہ کریں رومن ناوی ہے ضرور کر چھوڑیں او کھا جیاں جملہ تے کوئی سنوے لگاں ادھئے اچھا اماں نانا نہیں میرا کوئی ماما ماتم کر کے ادھئے میں کوئی ڈھیر نہ روحا تیڑا ماما ہوندہ تیڑے دور تیڑے اصغر کتیر تیڑے اصغر کتیر تیڑے لگیا ہے تیڑیاں پھوپیاں ماما بازار ہیں اچھے امی آمینا اچھا اماں کوئی حیثہ ہی فرمایا میری بٹھڑی مائے برف ونگ سفید والن زندگی دے نہیں پہ کٹے دی اماں میں کوئی اجازت بی بی آدھئے کیا کرے سن ادھئے ویسا اپنی نانی کو اے زخمی کن دکھے سن اے رسیاں دکھے سن میں اپنے ڈکھان دے حال سنوے سن ادھئے بچڑا میں تا مجبوراں میں کی کوئی اکھان جڑتے کوئی اجازت رہوے جلال اچھائی دھی حسین دی دیکھے ادھئے اماں توں مجبورے میں مجبور نہیں اج میں ان دی ذات نالگال کریں دی حلب دا بازار شبیر دی زخمی کنالی دھی رجوے رسیاں لے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چاہ کے انہیں آسمان دا دیکھا دی مالک تے کو واسطہ میری ڈاڑی بطول دیا ترٹیوں یا پسلیاں دا میں کو لکھ بار از ماں میں حسین دی دھی لیکن میری ایہا دعا قبول کر کوئی سبب بنے تے میں نان کی حویلی اچھ ونیا دعا ٹکرائی محل اجابت نال اتھو ٹور پہ یہ اتھا آئیے جتھا بیمار رتھ کھڑا روندائی اے انج زنجیرہ تے ہتھ رکھے نیمانیاں نگاہیں بھیرا دو دیکھ دیو لٹے پور دا مجبور ملاہا رتھ ودھ پہی تے فرمایا دسو بھیرا مر ونجی کیا اکھنا چاہ دیو بی بی آدھ یہ سجاد میں کو پتہ لگے جو میرا نان کا گھر اتھائیے میں کوئی اجازت گھناڑے میں نان کی حویلی اچھ ونیا صرف دو جملے تمہید دے سنو تے میں تو کوئی وینڈ سنو میرا امام ٹور پہ اتھائن جتھا شمر کھڑائی فرمایا شمر ادھ جی کہ دی سید ادھ پہلا مقام ہے جتنا سارا کوئی لگ دے اجازت دے میری بھیڑ نان کی حویلی اچھ ونجے یہ جملے تمہیں سید ہو کہ تیری منت کرے ساں روما ناوی بے شک نہ رومایں لیکن ہائے ضرور کر چھوڑے یہ جملہ یہ اہل ہے جنہ بیمار آکھین اجازت دے میری بھیڑ نان کی حویلی اچھ ونجے ایک کتب بکواس کر کے آدھے قیدی کوئی زامن یار تسا ایڈی سونی ہے کیتی ہے تسا میری منت منی ہے میں صدقے تھی آدھے کون زامنے اے بچی ویسی تے وقت جلدی واپس والا سی اگلے جملے تے منت نہیں ہر بندے دیا پہ ہے نکل ویسی یہ جڑا آکھینہ جو کون زامنے اے بچی ویسی تے وقت جلدی واپس والا سی بیمار اشارہ کر کے فرمیدن میری کانٹ زامن آج جتنی دیل کریں دے ہی میں کمار میری بھین کو منجا دے نوکھر جو آن میں صدقے تھی سہیں امام تے شمر دے درمیان اے گفتگو ہون دی پہی آئی حلب شہر دا وسدہ زمین دارے تاریخ جس دا نام خبیب لکھ دیے اے سبزی ویچنہ آئے ودہ اے سبزی منڈی اچھ این دی جو نگاہ پہیے نا سی اے ٹرپے شمر دے سامنے آکے اے انج سینے تے ہتھ رکھے شمر دو دیکھ کے ادھے یا شمرو انا زامنن ادھے ظالمہ میں زامنن شمر حیران تھی کہ ادھے تُو جو زمانت دین ہے تُو انہاں قیدیاں کو جان دیں ادھے میں جان دت نہیں جو قیدی کاؤن ہیں کتھوں دے وسدین انہاں دا جرم کہڑے ہیں انہاں دی منزل کہڑی ہیں امیر ہو سی او بندہ جڑائیں جملے تے ہے نا کر سجسی جڑائیں آکھیں نا جو میں جان دا نہیں لیکن ہاں آوان نال میں کوئی اتنا پتہ لگ گئے ہے کہ تا اے قیدی شریف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوچھا شاید این لٹے کافلے چھ این بچی دے کوئی دو بھی رائیں ادھے میں دہ دایاں وڈے دے نال گاہل کریں دی چھوٹے دے سر دو دہ دی تے رو رو کے آدھے دیاں دیاں مانگ شاہلہ تیرا کفن لپووے بین گلین دی وزی یو میرا بے زبان ویر بس سین دی زمانہ تے اجازت ملی آخری گل وینڈ سنا ماں ان دی زمانہ تے اجازت ملی فضہ سین کو نار رلا کے ٹر پھائی یہ ٹردے ٹردے سین جنہاں جناب امراؤ القیس دے گھرہ لی گلی شروع ہو یہ نا سین فضہ سین دے قدم رک گئے پچھا ڈیٹھے سے ڈاڑی اماں تسا نال نا جلسو نا بچڑا میری مجبوری بن گئی ہے تو جان تیری نان کی حویلی جانے ڈاڑی اماں تو آری کیا ڈی مجبوری بی بی آدھے یہ بچڑا میں کو آج وانگو جا دے جنا تیری بابے دی بارا تا یہینا ہی گھار ریچ تیری سکی ڈاڑی تا ہی کوئی نا او جڑے ماما آلے سارے سگنوں دن او میں فضہ کی تہان ہون میں کو تو انصاف نال ناس جڑے گھار ریچ میں ماں بان کے آئی ہم قیدن بان کے کی میں بن جا ہائے میرا اللہ ادھی ارمان علی گالے آج نہ میرا اکبرے نہ میرا عباسے ہکو سجادے جڑے رت ودھر ہوندے رک گئی فضہ ٹور پئی ماسومہ نان کی حویلی دا دروازہ کی تے سکراس سجے کھبے دیکھ کے اپنے آپ کو آج یہ کیویں تعارف کراما کیویں ڈسان جو میں حسین دی دی میں غازی دی بھتری جی کوئی جو خیال ہے اس نہ سہی میری سین نے قرآن پڑھنا شروع کی تے سورہ دہر دی تلاوت پڑھ دی پڑھ دی جڑے این آیت پہنچی وَيُتْئِمُونَتْ تَعَامَا عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِينَوْنْ وَيَتِيمَوْنْ وَاسِیْرَا نہیں یار تو سا توجہ ہی نہیں کی تھی میں کو ممبر دی کس میں آیا تے جڑی آیا جبریل پڑھ کے انہ دے دروا دے تو روٹیاں لے ویندہ آج ہوں گھر دی بطولے آیا د پڑھ کے آدھی کھڑیے یتیم ملانا آئیے آدھیے مسکین ملانا آئیے کہتے نہ ملانا آئیے بھائیہ سنتیں حکم کیتا ہے میں جملہ شروع کیتا ہے میں صدقے تھی وہاں سونی قدر کریں دے پہن سونی مکان ہونی پہیے سین جنہ میری سینے قرآن دیایا تلاوت کی تیو اس وقت جناب رباب دی پاک اماں وضو بیٹھے کریں دیاین تلاوت دی آواز کرنا تے پہنچیے آفتا با پانی دہتھو ڈھائے پھیے کنید کو سار کے آدھیے جل دی ون دروازے تے پتہ کرے کون سوالے نے بی بی آدھیے میں کوئی میں لگ دے جی میں میری ربابائی کھڑی ہوئے بی بی آدھیے میں کوئی میں لگ دے جی میں میری چار سال دی دھی پانی کھڑی مگ دی ہوئے بی بی آدھیے مدت با آدھ میں کو دھی دی خوشبو پیان دیئے مولا تواری پھڑی وی چھائی قبول فرماوے سین کنیز دوڑیے دروازے تے پہنچیے چایا اس ہاں دے نال لائے چایا اس ہاں دے نال لائے بی بی آدھیے ہلاب دا شہرے نہ کھانا مگ دیاں نہ پانی مگ دیاں بی بی آدھیے میڈا اللہ دے نا دا سوالے اگر پر دی ایک جا در لائے بی بی آدھیے بادار دا راشوات دا ویند ہے میڈی بیو بینے بی بی آدھیے بادماش لوگیں ایسا دا دھے پر دادار آئے سبحان اللہ سین کنیز ہنا قدمہ تو واپس والیے رون دیے بلیں دی کچھ نہیں جناب رباب دی پاکمہ دی آوازان دیے رون دی میں دی دسیں دی کچھ نہیں تے کو نہیں پتا میڈے سردار حسین دا فرمانے کوئی سوالی در دے آوے تو کھالی نہ ولاؤ میں پی آدھیاں سوالن کو یاوکھا سوال کی تے میڈا بھرا گھارے چاڈے کنیز ہکل مار گیا دیا بی بی وزو چھوڑ دروازے تے آ سوالن دے کھوندہ سوالی سوڑ میں کو راب دی قدمے جڑا جناب رباب دی پاکمہ دروازے تے پہنچیے دیکھے قیامہ تا منذارے چار سال دی بچیے جہنڈے کن زخمیے لے جہنڈے رکھ ساراں تے کالے نیلے داگے لے جہنڈے ہاتھ چھ رس دیاں جہنڈے گالے چھ رس دیاں چاہ کے ہاں دے نالا کے آدھے بچہ کی تھوپیاں دیاں بی بی آدھے مدینے جھوپیاں دیاں آدھے جہ مدینے جھوپیاں دیاں ترسا میرے خسین کو جار دیاں یا کوئے نہ اس وقت نانی دے کالے جبائی پاکے آدھے نانی یہ منوی سنیا تھا میں تھی مظلوم اوہ حسین دیاں میری مادانا ہم ربابے آدھے ذرا باہری آدھے دیکھتا سئی پائے پیندن لوگ شرابے آدھے میرے ویر کٹھے نہیں نہیں یار جو میں تیرے اتا ایک کوشش کر ہر بندہ مکانڈے چرلے میں نو کر جو ہاں سئیں میں صدقے تھے میں بھائی جانو جملہ پنا لگاں جڑے جملے تے مولکے چمکانا ہوئی ہیں حیرانوں کے ڈٹھے سے دیکھیا دیے بچہ میں من کھن دیاں جو تیرے پاپے دانا خسین ہے میں من کھن دیاں جو تیری مادانا ربابے میں من کھن دیاں جو تیرا نامی سکین ہے لیکن نراض نو میں میں نم نے دی جو تُو میڑی رباب دی دھی ہیں آدھے کیوں نانی اماں بی بی آدھے کینے منہ میں کو آج مانگو یادے جڑا میڑے حسین دی براد میڑے گھار حلب آئی آئی آدھے اون دا ہے کپھیرا جہن دا نا آبا تھا آدھے اون دا جوانا جو پورا حلب کو دیکھنایا اگر تُو غادی دی بھتری جیئے وطرسیاں کیوں پائی وطیئے نانی دو دیکھے رو رو کے آدھے دیتھیاں آباد آباس دے ہاتھ کڑیاں میں ذات دیکھے دین میں کو مباردی کا سمیں جڑا یقین ہوئے جو میری ڈوتری ہے ہی کھڑی ہے کنڈ کر کے اپنے ہجرے آلے پاسے دور پائی ہے ماں سو ماں دیواز آدھے نانی اماں کین پائی وینی ہے آدھے چادر چاہ کے تے کو نار رلا کے میں مدینے جل دیاں میں علی دیاں دیاں کو گلہ وان کرے ساں جو میں دھی ڈکھا کار تنائی دی تھی اکل مار کے آدھے نانی اماں والا مدینے منار دی ضرورت کوئی نہیں پادار چھ زینب آدھے پادار چیالی آئی کھڑی ہے گھین نہوں بھر جاں آیاں نالے و دی مگ دی چاہتا رے آئی کھڑی ہے